الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین و صل اللہ علیہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و على آلہی و اصحابہی اجمعین و من تبعہم بیحسانن الیوم الدین اما بعد پچھلا درس جس موضوع سے متعلق رہا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں جو امت میں اختلاف برپا ہوا اس کے اسباب کیا ہیں اس کے جو اسباب ہیں ایک بنیادی طور پر دو سبب آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے ایک سبب یہ تھا کہ کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر یہ مسئلہ حل کرنے کے بجائے کتاب و سنت میں جو بات جیسے بتلائی گئی ہے اس کو یوں ہی لینے کے بجائے عقل کو مقدم رکھا گیا یعنی نقل جس پہ نہیں کتاب و سنت کو اس کو پیشے نظر رکھ کر کی جو اس میں ہو بہو یوں ہی لینے کے بجائے آپ علیہ السلام نے آپ کی متبعین کو قرآن سنایا پڑھ کر کے سنایا تو آپ نے اس کا معنی مفہوم بھی بتلا ہے اور آپ کی مادری زبان بھی عربی تھی لیکن اس کے باوجود باد والوں نے باد والوں میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی اس کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو نصوص کو پیچھے کر کے اپنے عقل کو مقدم رکھا یہ ایک بنیادی وجہ تھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تعویل کرنے کی ایک بنیادی سبب تھا یہ اس سے متعالی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے ایک اور سبب بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید میں حمومی طرح پر پوری شریعت میں بالخصوص اگر قرآن مجید کی بات کریں اور بغیر کسی تخصیص کی پوری شریعت کی بھی اگر بات کر لیں اس میں کچھ ایسے احکام ہیں جو محکم ہیں جس میں بات بلکل واضح واضح ہے اور کچھ احکام کچھ مسائل اور کچھ نصوص ایسے ہیں جو متشابہ ہیں ان دونوں کو اپنے اپنی جگہ میں رکھ کر ہی سمجھنے میں سلامتی ہے اللہ کے رسول نے ایسے ہی سمجھایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ایسے ہی سمجھے تھے آپ کے تلامیزہ بھی ایسے ہی لیکن اس میں خلط ملط ہو گیا تھا معاملہ کچھ کے پاس جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اصنا و صفات میں یہ ایک انحراب کا شکار ہو گئے اور رائے حق سے وہ دور ہو گئے تھے یہ ایک بنیادی سبب تھا جس کے تعلق سے تفصیلی گفتگ ہو چکی ہے الحمدللہ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ایک تیسرا بنیادی سبب کہ اللہ تعالیٰ کے اصنا و صفات میں جو تعویل کی گئی اور جو لوگ منحرف ہوئے اس کے ان اصباب میں سے ایک بنیادی سبب ایک تیسرا سبب یہ ہے کہ جو علم الکلام ہے فلسفہ جس کو کہتے ہیں اس سے متأثر ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اصنا و صفات میں ان لوگوں نے تعویل کی اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد صحابہ کی بڑی تعداد موجود تھی کبار صحابہ کی علماء صحابہ کی صدیق اکبر آپ کا وجود سبحان اللہ عظیم علم دین اور آپ علیہ السلام کے صحابہ میں علم کے معاملے میں بھی آپ سب سے افضل تھے اور آپ کے موجودگی میں صحابہ کی بڑی تعداد موجود تھی اور وہ بھی کبار صحابہ کی کبار صحابہ کی علماء صحابہ جن سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے نام لے لے کر کے کہا کہ ان سے دین سے کوئی ایسے لوگ موجود تھے آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد جو صدیق اکبر کا دور تھا یا پھر اہد فاروقی آیا پھر عثمانی خلافت کا دور تھا رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے اس دور میں عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان وغیرہ کے دور میں رضی اللہ عنہم اسلام کافی دور تک چلا گیا جزیرات العرب سے باہر نکل کر کے اوپر عراق ملک شام عراق فتح ہوا ملک شام فتح ہوا پھر اس طرف جو مصر فتح ہوا اور یہاں عراق عراق سے اوپر آرمینیا آزربیجان اس کے پہلے ایران ایران سے بھی آگئے یعنی کافی دور تک اسلام چلا گیا تھا الحمدللہ یہ بڑی خوش آئین بات تھی کہ لوگ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو رہے تھے اور اسلامی تعلیمات فتح کے عائن موافق ہونے کی وجہ سے اور اس دور کے مسلمانوں کے پاس جو علم تھا جو مضبوطی تھی جو اخلاق تھے اور سامنے والے کو بات پیش کرنے کا جو دھنگ جو سلیقہ جو اسالیب ان کے پاس موجود تھے بڑی تیزی سے اسلام پھیلا یہ ایک طرف بڑی خوش آئین بات تھی ساتھ میں اسلام جو دور دراز علاقوں میں گیا ذرا آپ دنیا کے نقشے کو اپنے سامنے رکھیں تب بات آپ کو تھوڑے اچھے انداز میں سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو باپ میں کہنے جا رہا ہوں جو تیسرا جو سبب ہے اسماع صفات میں اختلاف کا کہ اسلامی تعلیمات جب دنیا کے مختلف جہت میں آگے بڑھ رہا تھا تو آپ دیکھیں گی کہ پہلے سے بھی عرب کو چھوڑیں گے آپ اور عرب کا جو خطہ ہے تو تعقل پسند لوگ محض عقل کی بنیاد پر مسئلے کو حل کرنے والے لوگ ان کے پاس مختلف علوم مختلف فنون اور اس طرح کی علوم ان کے پاس موجود تھے تو یہ جو اسلامی تعلیمات جو آگے بڑھ رہی تھی مسلمان جو اندر داخل ہو رہے تھے مسلمان بن بن کر کے تو ان میں کچھ ایسے بھی لوگ آگئے جن کے پاس ایک طرح کا پرانے چیزیں تھی جو جس جگہ کے وہ لوگ تھے عجمی لوگ ایران پھر ایران کے باہر کے لوگ پھر ادھر اوپر ترکی پھر آگے ادھر مصر وغیرہ وغیرہ ان کے پاس علوم کا جو خزانہ تھا دنیاوی اعتبار سے اس میں بڑے ماہر تھے بڑے پکے تھے وہ بڑے پختے تھے تو ان علوم کو جیسے یہ اسلام قبول کیے مسلمان بنے تو ان علوم کو بھی لے کر اندر آئے ان علوم کو بھی لے کر اندر آئے جب ان علوم کو لے کر کے آئے تو ایک وہ خالص دنیاوی علوم اور ایک طرف شریعت کا علم ایسا نہیں کہ شریعت کا علم دنیا سے اس کو کیا تعلق نہیں اس زمین پر منطبق ہونے والا سب سے مضبوط علم تو شریعت ہی کا علم جو فٹ ہوتا ہے لیکن یہ جو دیگر جو علوم فنون تھے جو اسلام کے اندر آئے اور مسلمانوں کے مابین پھیلنے لگے تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے ان علوم کی روشنی میں شریعت کو سمجھنا چاہتے تھے ان علوم کی روشنی میں اب ان علوم کا خلاصہ یہ تھا کہ جو بات عقل میں آئے اس کو لے لیا جائے جو بات عقل میں نہ آئے اس کو نہ لیا جائے وہ چیز مردود ہے اس طرح سے انہوں نے ان علوم کو لیا تو پھر سبحان اللہ اس شریعت کا ایک بڑا حصہ انہوں نے ایک خلاص ملاکہ کھڑا کر دیا موجزات یہ عقل میں آنے والی بات نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کلام کرتا ہے یہ عقل میں آنے والی بات نہیں اللہ عاش پر مستوی ہے یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں فرشتے کوئی مخلوق ہیں غیبی مخلوق ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں جنت اور جہنم ایک غیبی چیزیں ہیں ہمارے آنکھوں سے اورجن ہیں یہ کوئی بات ہے بھی کیا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تو ان علوم کی وجہ سے کچھ میں زیادتی آئیں کچھ میں کمی ویشی کے ساتھ وہ بڑا فساد پیدا ہوا حتیٰ کہ حارون رشید رحمہ اللہ جو مسلمانوں کے ایک عظیم بادشاہ تھے خلفاء عباسیہ میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کے جو فرزن تھے معمون یہ تھے تو علم دوست علم دوست بادشاہ تھے علم دوست حکمران تھے لیکن ان کے دور میں جو عجم کی طرف سے جو علم اندر آیا یونان کا علم علم الفلسفہ منطق منطق کا مطلب ہے کہ بول محض بول مراد نہیں وہاں پہ یعنی انسان کی طرف سے بنائے گئے اصول الظوابط اور کلام انسان جو بات کرتا ہے یا جو فیصلہ کرتا ہے یا کسی چیز کو لے کر ایک میعار قائم کرتا ہے ان سب میں اصل چیز کیا ہے ہمارے عقل ہیں یہ کیا چیز ہے یقین انہا عقل بہت بڑا دقل رکھتی ہے اس میں لیکن اصل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی شریعت کی تابع ہے ہمارے عقل لیکن ان لوگوں نے عقل کو اتنا مقدم رکھا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلسلے میں عجیب و غریب گفتگو کرنے لگے حتیٰ کہ اس سے قبل میں آپ کے سامنے بہت بتلا چکا ہوں حالی محمد السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جاہد بن الدرہم کو نام بتلایا تھا نا میں ایک سی چوبیس جسے سنے وفات یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلسلے پر کلام کرنا شروع کیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے والحیز بللہ اب مامون جو ایک بادشاہ تھا اس نے پورا زور لگایا سرکاری قوت اس نے استعمال کی اور سب پر اس رائے کو تھوپنے کی کوشش کی یہ ایک بہت ہی بنیادی بات تھی کی علم الفلسفہ یا علم المنطق علم الکلام علم الکلام یعنی پورا زور کلام کی بنیاد پر عقل کی بنیاد پر ہر چیز کو پرکنے کا انداز اپنے عقل کو سامنے رکھ کر یہ ایک تیسری وجہ تھی یا تیسرا سبب تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسما و صفات میں تعویل کا ایک سبب بن گیا میں آپ کو مختصر لفظوں میں تھوڑا ایک اور مطلب سمجھاتا ہوں کی تیسرا سبب یہ ہے کی یہ جو علم المنطق علم الکلام فلسفہ سمجز کو کہتے ہیں لوگ ہوتے نہیں کسی مسئلے کو لیتے ہیں عقل کی بنیاد پر تولنے کی کوشش کرتے ہیں نتیجے تک پہنچنے کے لئے عقل کہاں تک جاتی ہیں دیکھتے ہیں تاکہ ایک نتیجے پر پہنچ سکے انسان کے عقل کہاں تک بات کرے گی کہاں تک سابد دے گی انسان کے عقل انسان کا علم کہاں تک رہے گا کتنا ادراک کر سکتا ہے وہ ظاہر چیزوں پر فیصلہ کرے گا ہوں قریب کی چیزوں پر گفتگو کر سکتا ہے برائیت کی چیزوں پر کیا گفتگو کرے گا انسان غیبی چیزوں پر کیا بحث کرے گا لیکن فلسفہ جو تھا یہ جو یونانی علوم تھے جب اسلام سرحد پھیل رہا تھا بڑھ رہا تھا اور مسلمان دور دو تک پھیل رہے تھے تو یہ جو علوم تھے یونانی علوم وغیرہ یا ہندوستان کے طرف سے جو فلسفہ جو عقلی علوم تھا یہ مسلمانوں کے مابین آنے لگا اور کچھ لوگ اس سے متاثر ہو گئے اس کو اپنانے لگے قرآن اور حدیث میں کیا ہے اس کو پیچھے ڈال دیئے یا اس کو سامنے بھی رکھے تو اس کو بنیاد بنانے لگے اسی کو رکھ کر کے پھر تولتے کہ کونسی چیز لینے کی ہے اور کونسی چیز رد کرنے کی اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی جو ذات مبارکہ ہیں اللہ نے قرآن میں اپنا تعریف کروا چکا ہے پھر ہم کو کسی کے حاجت نہیں تھی کہ اللہ کے بارے میں معلوم کرنے کے لئے اللہ تعالی کے بارے میں معلوم کرنے کے لئے انسان کی عقل یا انسان کا بنیاد اصل جو علم ہے یا انسان جو سوچتا ہے وہ اصل میعار نہیں ہیں اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بارے میں جو بتلایا ہے وہی حق ہے ایک انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا انسان اس کو محسوس نہیں کر سکتا انسان کے عقل میں اتنی صلاحیت ہے اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں ذاتی طور پر سوچ سکے یا ایک رائے قائم کر سکے تو ہمارے پاس کیا میعار ہے بنیاد کیا ہیں ہمارے پاس اللہ کے بارے میں گفتگو کرنے کیلئے ایک غیبی چیز ہے اللہ ہی اپنے بارے میں بتلا سکتا ہے ہم ایک عام انسان کے بارے میں اپنے ذاتی رائے نہیں رکھ سکتے اس کو پہچاننے کیلئے تو پھر اللہ تعالی کی ذات تو اس علم کی وجہ سے انہوں نے قرآن اور حدیث کو پیچھے ڈالا اور اس علم کی بنیاد پر اللہ پر گفتگو کرنے لگے اور جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں اس کو لینے لگے جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں پھر اس کا انکار کرنے لگے یا اس کی تعویل کرنے لگے تو یہ بڑا عجیب معاملہ تھا ایک اور بات آپ اپنے ذہن میں رکھے گا کہ اسلامی جو تعلیمات تھی اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ میں تھے جسے کہ میں نے کہا کہ اس کی حفاظت ہو رہی تھی علوم کی کتاب السنت کی صحابہ نے اس کی حفاظت کی عمل کر کے لوگوں کو بتلا کر کے ایک ٹیم تیار کر کے اس کی مبلغین پیدا کر کے اس کے خلاف بولنے والوں پر رد کر کے مختلف جہد سے کام ہو رہا تھا لیکن اسلامی تعلیمات جب دور تک بڑھنے لگیں اور مسلمان آگے بڑھنے لگے جسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا اس طرف ایران ایراک شام پھر جو اوپر یہاں آگے جو پڑھ رہا تھا اسلام مصر سے آگے لیبیہ وغیرہ تم بالخصوص ملک شام کا جو علاقہ ہے ایراک اور ملک شام اور اس طرف ایران اور ایران کے پیچھے کا جو حصہ ہے یہاں کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا ان میں سے کچھ ایسے تھے جو پہلے سی ان کے پاس یہودیوں کا جو بدلہ ہوا جو دین تھا یہودیوں کے پاس پہلے سی جو خرابیاں تھیں جو فساد تھا ان کے پاس اللہ کے بارے میں غلط غلط انٹھا ان کے پاس غلط غلط باتیں کرنے والے اللہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بخیل اللہ سبحانہ وتعالی کو نعوذ باللہ کیا کن کن باتوں سے انہوں نے اللہ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے پھر یہاں کی جو آبادی ہندوستان کی ان کے پاس اللہ کے بارے میں جو معاملہ تھا اللہ کے بارے میں جو علم تھا ایک عجیب و غریب فلسفہ آنا علم تو یہاں کی لوگوں نے جب اسلام قبول کیا یعنی یہاں کا علم رکھنے والوں نے تو اسی علم کی بنیاد پر ہی وہ اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنے لگے یوں ان کے ذہنوں میں جو پہلے سے فساد تھا جو خرابیاں تھیں اسی بنیاد پر اللہ کے بارے میں گفتگو کرنے لگے آج بھی دیکھو آپ ایک غیر مسلم سے آپ بات کر کے دیکھو عجیب عجیب باتیں کرے گا وہ ہاں سب کا معبود ایک سب کا بھگوان ایک ایسے معنی ہوتا ہے کہ ہاں بلکل صحیح بات کر رہا ہے ہے کیا نہیں لگتا ہے نہیں لگتا ہے ہمارے بہت سارے پروگرام چلتے ہیں مسلمانوں کی اہل ادیسوں کی طرف سے جو دورے حضر کے ایک تماشے ہیں وہ سبحان اللہ کی ایک بڑا اسٹیج جو ہے بنا دیا جاتا ہے ہزاروں کی تاتات میں مسلمان آتے ہیں ایک آلی میں ایک فلاں ایک فلاں اس میں سے کسی پوزاری کلا کے بٹھا دیتے ہیں وہ بھی اللہ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے وہ بھی محمد کے بارے میں بطلانے لگتا ہے کہ محمد بڑے اچھے انسان تھے ان کی تعلیمات دنیا میں پھیلا دو وہ بلنے کے لئے ان کو بلانے کی کیا زرور تھے سب کا بھگوان ایک سب کا بھگوان ایک سب کا بھگوان ایک سب تعلیمات بھجانے لگتے ہیں سبحان اللہ دھوکہ ہی ہے ایسے آخیدہ نہیں ہی ہے ہمارے پاس سب کا بھگوان ایک سب کا بھگوان ایک یہ بول کے نکلنے کی بات نہیں ہے ایسا ہوتا تو وہ پہلے مسلمان بنتا ہو اس کی لباس میں اس کی بول چال میں اس کی چال چال میں وہ محمد کی علیہ السلام لائے ہوئے شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرتا ہو پھر کیوں وہ الگ شکل بنا کے رکھا ہے اپنے آپ کی پھر محمد کی تعلیف کرنے کیا مطلب سمجھ رہے ہیں میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں ایک درہ کا دھوکہ ہی ایسے دھوکہ ہوتا ہی ایک شال اس کو وڑا دیں سب تعلیمات بجاتے ہیں بولیں کہ بھئی یہ تو محمد کی تعلیف کر کے گیا یہ تو اسلام کو اچھا دین بتلا کے گیا ضرور حاجت نہیں ضرورت نہیں تماشا ہے سب دھوکہ ہے بات اچھی طرح واضح سمجھ مہارے ہیں آپ کو اس لیے کہ اسی اسلامی تعلیمات حقیقی معنی میں کیا ہیں اس کو کچھ واضح نہیں ہوئی ہے توحید کا جو اصل مسئلہ ہے خود اس پر جو ہی منکشف اس پر واضح نہیں ہوا ہے اگر توحید کو اچھے انداز میں سمجھ لیا ہوتا تو اس کا اس دھنگ کا لباس نہیں ہوتا اس کی چال چلن اس طرح کی نہیں ہوتی جس سے لگے کہ وہ کوئی طرح کا پجاری ہے کوئی وہ وہ ایک غیر مسلم ہے ہم اس پر انگلیں نہیں اٹھا رہے وہ کیسے بھی رہے اس کے اپنی مرضی لیکن اسلام کی تعلیمات کا جو وہ جس انداز میں گفتگو کر رہا ہے وہ اس سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں بہت سارے مسلمان سمجھنے لگتے ہیں کہ ایک غیر مسلم آ کر کے کیا گفتگو کر گئے گئے دھوکہ ہے وہ کیونکہ خود صحیح معنیوں میں ایسے لوگوں پر اسلام واضح نہیں ہوا رہتا ہے کسی طور پر ایسے لوگ جب اسلام میں آ جاتے ہیں تو یہ ان کی جو اندرونی جو مفاسد ہوتے ہیں وہ لوگوں میں پھیلاتے ہیں اب کچھ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو کچھ لوگ مسلمان بن جاتے ہیں اپنے اعتبار سے اپنے تھے ہیں کبھی قرآن پڑھ لئے کبھی محمد کی صیرت پڑھ لئے مسلمان بن گئے لیکن ان کے اندرونی جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ کبھی نکلتی نہیں ہوں دل صاف نہیں ہوتا ان کو توحیز سے متعلق اسلامی تعلیمات کو اس میں جو نزاکہ تھے اسے سمجھ نہیں پاتے جس کے وجہ سے مسلمان تو بن جاتے ہیں دو رکعہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن شبہات باقی رہتے ہیں اور پھر مسلمانوں کے اندرون شبہات وہ داخل کرتے رہتے ہیں اہل علم ان کی گرفت کرتے ہیں الحمدللہ لیکن عام مطلعہ دھوکے میں پڑھ جاتے ہیں ان کے کبھی ان کو اسٹیج دے دیتے ہیں کبھی ان کو ممبر بھی مل جاتا ہیں کبھی ان کی لکھی ہوئی تحریریں پھیل جاتی ہیں اس نام سے کہ یہ تو پہلے کبھی غیر مسلمان بنا ہے تو پھر آج یہ ہے اور آج یہ ہے یہ مبلغ ہے یہ دعائی ہے یہ عالم دین ہے یہ کہہ کے ناموں سے جبکہ ان کی تربیت کی سخت ضرورت رہتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ اس دور میں بھی جو لوگ اسلام قبول کرنے لگے ان میں سے ایسے بھی تھے جن کے پاس پرانے علوم تھے دنیا میں علوم تھے مسلمانوں کی طاقت مسلمانوں کی شون و شوقت اور مسلمانوں کو جو دردبہ جو غلبہ اور مسلمانوں کا جو بڑھتے چلے جا رہے تھے اس کو برداشت نہیں کر پائے اس کا مقابلہ نہیں کر پائے تو پھر اسلام میں داخل ہو گئے وہ یا ہو سکتا ہے اخلاص بھی رہا ہو ان کے اندر لیکن ان کی دل کے صفائی نہیں ہونے کے وجہ سے توہید اور اسلامی تعلیمات کو اچھے ناظر میں نہیں سمجھنے کے وجہ سے وہ اپنی چیزیں داخل کرنے لگے اللہ کے بارے میں گفتگو کرنے لگے تو قرآن اور حدیث ان کو جلدی سے ان کے موافق ان کو نظر نہیں آئیں تو انہوں نے اپنی بات لگوں میں پیش کرنے لگے یہوں انحراف ہوا ایسے لوگوں کے لئے دو چار لوگ مل ہی جاتے ہیں تو پھر ایک سبب تھا یہ اسمہ و سفات میں تاویل کا یہ بات سمجھ میں آئیں آپ لوگوں کو کس کو نہیں سمجھ میں آئیں سمجھ میں آئیں سمجھ میں آئیں آپ کو پیچھے یہ بات سمجھ میں آئیں یہ بنیادی وجہ تھی اسی لئے شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ جن لوگوں نے اللہ پر کلام کیا تھا اللہ تعالیٰ کی اسمہ و سفات میں مجموع الفتاوہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نمرود جو تھا نا جس نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا علیہ السلام اس کے دین پر جو لوگ قائم تھے جو لوگ باقی تھے اسلام آنے سے پہلے تو جب اسلام آیا تو جب ان لوگوں نے اسلام خبول کیا اسلام کی طاقت کو انہوں نے برداشت نہیں کر پائیں اسلام کے اندر آگئے تو انہوں نے جو ابراہیم کے دشمن تھے علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی دین کے دشمن تھے وہ لوگ کسی طور پر مسلمان بن گئے تو پھر جو اپنی بات لوگوں میں داخل کرنے لگے حقیقت میں مسلمان نہیں تھے اسلام جو اندر سرایت نہیں کیا ان کے اندر اسلامی تعلیمات سے اچھی طرح یہ واقف نہیں ہو سکے یہ صرف پرانے دور کی پرانے دور کی بات میں دور حاضر میں بھی اس لئے میں نے آپ کو بالخصوص وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھا میں کہ مسلمانوں کے بہت سارے اسٹیج پر آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت میں کسی کبھی کسی سائے بابا کو کسی آشارم کے کسی بڑے آدمی کو کبھی جو ہے کسی اور بابا کو کسی اور بابا کو کسی سوامی کو لیکن اسٹیج یہ دیا جاتا ہے مسلمانوں کے مابین میں چاہتا ہوں کہ قرآن کو سب جگہ پھیلا دو اس کے بولنے کے لئے آپ کی حاجت نہیں ہے اگر ایسی بات ہوتی تو پہلے آپ پڑھئیے آپ اس کو خبول کیجئے سمجھ رہے ہیں آپ اسلامی تعلیمات کو اگر پھیلا دی جائے تو پورے دنیا میں امام رہے گا آپ کیوں نہیں لیتے اس کو مسلمانوں کے مابین بولنے کے لئے آپ کی حاجت نہیں ہے دیکھ رہے ہیں آپ سبحان اللہ کس طرح کی بات ہے تو یہ ایک طرح کا دور حاضر میں عجیب معاملہ ہی ہے میں بزبط کسی کا نام نہیں لے سکتا البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ مملاکت عربیہ سعودیہ کے کچھ نام اور بڑے علماء کے میں نے تحرینیں پڑھی جو ان کے نام پر وارساف وغیرہ میں آ رہی تھیں بلکل مدلل انداز میں ان کی کتاب کے حوالے کے ساتھ یا ان کی کسی محاضرے کا حوالہ بھی اس میں تھا انہوں نے اس صورتحال کو سامنے رکھے اس کی تحذیر کی منع کیا اس سے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کو بڑھاوہ نہیں دینا چاہیے ان کو حوصلہ نہیں ملنا چاہیے وہ آئے مسلمانوں کے مابین اگر ان کو یہ بولنا ہی ہے کہ بھائی قرآن کو دنیا میں عام کر دو اسلام کو عام کر دو تو سب سے پہلے آپ محتاج ہیں اس کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی تعلیوات ہو بہو وغی ہیں جو آپ کی ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا یہ تو بالکل غلط بات ہے اسلامی تعلیوات صاف سترے ہیں واقعی اس کے لئے توہید اہم چپٹر اتنا اہم موضوع ہوئی ہے اس میں انیس بیس کا بھی فرق نہیں ہو سکتا ہے اس میں چھٹا نہیں ہو سکتی بالکل غیبی مسئلہ ہے یہ اور اسلام کسی ایک دو چیزوں کا نام نہیں ہے ایک پورا مجموعہ ہے اور اس کے ہر جز کو ویسے لینا پڑے گا جیسے دین کے اندر سالمی کے ساتھ موجود ہے تو اس طرح کی لوگوں کو لاکر جو بڑھاوہ دیا جاتا ہے حقیقت میں خود ان کو اسلام کیا واضح نہیں ہوا لیتا ہے اسلام کیا ہے خود ہی کو واضح نہیں رہتا ہے تو اس طرح کی لوگ جب اسلام میں آ جاتے ہیں مسلمانوں کے نام پر مسلمانوں کے صفوں میں مرد ہیں تو داری آئے ہی جائے گی جب آپ پیلنے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے اب علم لینا شروع کرتے ہیں پھر ان سے معلوم کرنا شروع کرتے ہیں پھر ان کے ایک رائے ہوتی ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے ایسا نہیں ایسا ہوگا پھر ان کے تحرینے کبھی کام کر جاتی ہیں کبھی اثر دکھا دیتی ہیں اپنا ظاہری طور پر تو چار لوگ ان کو مل جاتے ہیں ایسے ہی ہوا کسی زمانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسمانوں صفات میں تعویل تعویل کا ایک بنیادی سبب یہی تھا بیرحل ایک چوتہ سبب آخری طور پر ایک چوتہ سبب وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں پھر وہی تاریخ دھور آ رہا ہوں آپ کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہوں کے دور تک کے اگر بات کریں پھر اس کے بعد علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ اس کے بعد جب معاویہ کا دور آیا رضی اللہ عنہ ورضا جو بیس سال تک پوری دنیا کے مسلمانوں کی متفقہ حکمران تھے متفقہ خلیفہ تھے معاویہ بن عبی صفیان رضی اللہ عنہما پھر اس کے بعد بنو عمیہ کا دور آیا تو ان عدوار میں اسلام جو ہے بہت مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھا اور کافی دور تک آگے بڑھا تو مسلمانوں کے سلسلے میں جن کے دلوں میں بغض تھا اسلامی تعلیمات سے نفرت تھی ان کے پاس کسی طرح کا کچھ ہتھیار نہیں تھا جسے وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے کیونکہ اللہ کے رسول کے انتخال کی علیہ السلام پچاس سال کے آس پاس کی مدت میں آدھی دنیا پر صرف مسلمانوں کے حکومت تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ان سے سامنا کرنے کا ان سے ٹکر لینے کا پلان بھی بنانے والی بات نہیں تھی کہ کیسے ختم کریں نہیں ہونے والی بات ایسی بات اتنی قوت سبحان اللہ ایسے میں کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کے سلسلے میں ہم ذاتی طور پر سامنے سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کے اندر داخل ہو کر کی ہی ان کو کمزور کیا جا سکتا ہے ان کے اندر کیسے داخل ہو ظاہر بات ہو ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے سامنے کلیمہ پڑھیں مسلمان بنیں مسلمان بن کر کے مسلمانوں کے درمیان رہیں اور جہاں مسلمان کمزور ہیں عقیدے کے اعتبار سے یہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں کمزور درجے کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان ایسی باتوں کو پھیلایا جائے جس کی وجہ سے ایک شو شراب آگو لوگوں میں ایک طرح کی غلط فرمیاں پیدا ہو جائے اسلام سے متعلق یا حقیقی جو اسلام ہیں اس سے ان کو دور رکھنے کی کوشش کی جائے پھر ایک غلط چیزیں انہیں بتلائی جائیں یوں دھیرے دھیرے عامت انہ سو زیادہ ہوتے ہی ہیں ایسا دائرہ بڑھتا جائے گا تو پھر اسلام خود با خود کمزور ہو جائے گا پھر کم از کم دو گروپ تو رہیں گے ایک وہ جو غلط راستے پر ایک وہ جو صحیح راستے پر ہیں دونوں میں ایک طرح کی جو ہے ایک آمنہ سامنہ ہوتا رہے گا دونوں کی معاملے میں کچھ نہ کچھ انمن ہوتی رہے گی اب یہ اختلاف جو انارکی کی جو بات ہے اتنا اپنا اثر دکھائے گی یہ چیز کہ پھر دو سے تین تین سے چار چار سے پانچ فکریں چھے فکریں چھے خیالات سات خیالات مختلف جتنے خیالات بڑھیں گے اتنے غروب بڑھیں گے اتنا اختلاف ہوگا تو اس تدبیر کے ساتھ کچھ لوگوں نے اسلام میں داخل ہوئے اس میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا عبداللہ بن سبا اور اس کے تعلق سے اہل علم کا اتفاق ہے امام احمد بن حمل رحمہ اللہ اور کئی اہل علم نے شیخ علیہ السلام بن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے بعد جو ہے اور الفرق بین الفرق ایک کتاب ہے میرے پاس موجود تھا الحمدللہ کبھی لاکر دکھاؤں گا بذن اللہ تعالی تو اس میں علم عبدالقائر البغدادی رحمہ اللہ نے بلکھا ہے کہ اہل سنہ کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا وہ یہودی یمنی تھا وہ مسلمان بنا مسلمان بننے کے بعد عجیب عجیب قیالات عجیب عجیب افکار غلط غلط عقید یہ لوگوں میں پھیلانے لگا اب اس نے یہ دیکھا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب مصرفانوں کے خلیفہ بنی تو اس وقت اس نے لوگوں میں یہ افکار پھیلانا شروع کیا کہ جذباتی طور پر لوگوں کو جنہا جذباتی بنا دیا اس نے کہ ابو بکر عمر عثمان نہیں تھے حقیقی معنی حقدار علی تھے وہ رضی اللہ عنہ کیوں عالی تھے اس لئے کہ ایک تو یہ اللہ کے رسول کے اولاد میں سے ہیں علی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ علیہ السلام کی خاندان کے بنو عاشم کے اور آپ کی بیٹی کے داماد ہیں تو اس طرح سے ایک جذباتی بنا دیا لوگوں میں سامنے چھڑ رکھا اس نے پھر اس کو مزید تقیوت پہنچانے کے لئے اس طرح کی باتیں لوگوں میں پھیلائیں کہ علی ہی اصل ہیں اس لئے کہ اللہ کے رسول کی وسیعت ہی ہے علیہ السلام آپ نے وسیعت کی ان کے لئے اور علی اس وجہ سے بھی آپ ہی جو ہے اللہ کے رسول کے بعد وہ مقام لے سکتے ہیں کیونکہ آپ بھی نبی کی طرح معصوم ہیں ایک اور مسئلہ پھر اتنا ہی نہیں بلکہ آپ حقیق ایمانوں میں اللہ ہیں وَلَعْعَضُ بِاللَّهِ اس طرح کی باتیں خیر یہ تو بہت بڑا مسئلہ ورنہ چھوٹا چھوٹا مسئلہ بھی اپنے آپ میں بہت اثر دکھایا اس دور میں کافی چھڑخانی ہوئی مسلمانوں کے مابین بہرحال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس سے بری ہیں اور حسن حسین اس سے بری ہیں ان کے بعد بھی کافی زمانے تک ان کے اولاد اس سے بری ہیں کسی کسی میں کچھ بات رہی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اعلی اولاد کو ایک زمانے تک محفوظ رکھا ان سب خیالات سے بہرحال یہ اسلامی تعالیمات میں ان لوگوں نے اندر داخل ہو کر مسلمانوں کے اندر عجیب ایک خلفشار جو انہوں نے پیدا کیا تو مسلمانوں کے اندر جب یہ لوگ داخل ہوئے اس طرح کے لوگ عبداللہ بن سبا جیسے لوگ دو طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو کمزر کرنے کی کوشش کی دو طرح سے ایک ان کا طریقہ یہ تھا کہ غلو سے کام لیتے کس سے غلو سے جیسے یہ کہنا کہ علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ یہ معصوم ہیں ان کو ان کے مقام پر بڑھا دیا گیا بلکہ یہ اللہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو نظریات تھے ان کے مابین کہ آپ اللہ کی بیٹے ہیں آپ معصوم ہیں آپ اللہ کا حصہ ہیں والعیاد باللہ آپ ہی اللہ ہیں اس طرح کی باتیں علی بن عبی طالب کے تعلقوں سے کہ اللہ ہی ابھی نازل ہوا ہے یہ تو اللہ ہی ہے یہ والعیاد باللہ غلو سے کام لیا گیا اس لئے آپ دیکھیں گے کہ شیعہ اس معاملے میں سب سے زیادہ آگے ہیں سب سے زیادہ آج بھی آج بھی بھی پاکستان کے ایک صاحب سے میں تقریب سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ رزاق ہوگا مسلمانوں کا ہمارا نہیں ہمارا تو علی رزاق ہے کہنے کے بات یہ آسان نہیں ہے آپ سوچئے آدمی کتنے دور چلا گیا ہے اور اس پر نعرے بلند ہوتے ہیں اس کو واہوا ہی ملتی ہے اس کو شاباش ہی ملتی ہے اور اس کو اس کا مقام بر جاتا ہے اس بنیاد پر یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے آپ دیکھیں کہ آدمی کی سوچ کہاں تک چلی گئی ہے آدمی کیا کہے جا رہا ہے پورا مجمع اس کے ساتھ ہے اور اس کو اس کو اور اوپر اٹھا رہے ہیں مسلمانوں کا کیا بولنا چاہ رہیں کہ آپ کس مصر سے تعلق رکھتے ہیں وہ مسلمانوں کا ہوگا ہمارا نہیں ہمارا رزاق تو اللہ علی ہے والی عزت باللہ دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ جو چیزیں ہیں ایک طرف غلو سے کام لیا گیا اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آج بھی صوفیہ میں ہمارے ان بریلوی حضرات میں یا پھر اہل دیوبند میں بھی یا ان کی جو ملتے جلتے لوگ ہیں سبوں کے اندر آپ دیکھیں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی نعمت و عثمہ ہے ہمارے حق میں اللہ نے ہمیں اس مفسد سے بچا کے رکھا الحمدللہ ورنہ یہ غلو کا جو نتیجہ ہے دیکھیں اہل علم کی عزت کرنا احترام کرنا ان کی رائے ہو کتاب السنہ سے متعلق مطلب کسی موضوع سے متعلق جہاں اس میں نص واضح نہیں ہے ان کی کوئی بات ہے تو اس کا احترام کرنا آخر درجہ تک یہ بہت ضروری ہے اور یہی اصرافیت ہے لیکن ان کی بات آنے کے بعد وہ کیسے غلط بول سکتے ہیں ان کے علم میں یہ بات نہ ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا یہ تو نہیں کہہ سکتے اس سے تو صدیق اکبر جیسے عزیم عالم دین کے حق میں بھی یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے امام بخاری نے باہ بھی خائم کیا کتاب الاعتصام ملکتاب السنہ میں صحیح بخاری میں کہ ایک شریعہ کا علم کسی کو ہوتا ہے اور کسی کو اس کے بارے میں کچھ کم ہوتا ہے عمر بن خطاب رضیل ایسے کافے واقعے تھے ہمارا موضوع نہیں ہے تو پورے صحابہ کو کلی علم تھا ایسا نہیں ہے کسی کو چند حدیثیں نہیں معلوم تھے ایسا بھی ہے کسی کو پورا علم تھا چند حدیثیں نہیں معلوم تھیں ان کو پورا علم تھا لیکن چند حدیثیں ان کو بھی نہیں معلوم تھیں ایسا تھا صحابہ کے مابین آپ علیہ السلام ہی اکیلے ہیں جن کو شریعت کے بارے میں کلی علم دیا گیا آپ پر وہی نازل کی گئے آپ اللہ کے نبی ہیں آپ آپ معلم ہیں اصل معلم ہیں آپ دین اکم کے بارے میں آپ کی ذات مبارکہ ہی اصل ہے پھر اس دین کو اللہ تعالی جس کو جتنا چاہتا اتنا علم آتا کرتا ہے بِإذنِ اللہ اللہ کے رسول کو دیا گیا ہو اللہ ہی کے توفیق سے اللہ ہی کے اجازت سے اللہ نے آپ کو نبی بنایا پھر باپ کے علماء سے متعلق ہم یہ کہنا کہ ان سے کیسے چوک ہو سکتی ہے ان سے یہ حدیث ان کو یہ نامعلوم ہو کیسے ہو سکتا ہے یہ ایک طرح کا غلو کسی میں زیادہ کسی میں کم تو یہ جو چیز ہیں غلو کے ذریعے سے کام لیا گیا اور جب غلو کے ذریعے سے کام لیا گیا تو پھر وہی بات آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اسمہ و صفات سے متعلق بھی یہی بات تھی کہ ایک امتی مسلمہ میں غلو سے کام لیا گیا اور دوسری چیز تعویل سے کام لیا گیا یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے اسمہ و صفات میں اس کے افعال سے متعلق جو نصوص ہیں اس میں تعویل کی گئی پھر یہ معاملہ بڑھتا گیا اللہ تعالی نے اہل السنہ کو بڑی طاقت عطا کی کتاب و سنت پر گہنی نظر تھی ان کی نصوص پر بھی اذن اللہ عبور تھا اس وجہ سے جم کے انہوں نے مقابلہ کیا اور کبھی ناکام نہیں رہے اللہ نے ہمیشہ ان کو سرخ روی عطا فرمائی اس لئے آپ دیکھیں گے کہ اسمہ و صفات میں جن لوگوں نے تعویل کی ان کی نام اللہ نے بلکل گمناب کر کے رکھ دیا اللہ تعالی نے ان کو ان کی کوئی حیثت ہی نہیں سوائے رت کرنے کے باعزت نام کبھی سنا آپ نے جادی بن دیرہم کا کسی نے عزت سے نام لیا سمجھ رہے واصل ابن عطا کا کسی بھی فکرہ کا شخص ہو کسی بھی افکار کے لوگوں کبھی اس کے عزت سے نام لیا گیا ہو اس کے طالوں سے کبھی کوئی صیرت پر کوئی کتاب آئی ہو اللہ نے ان کو ایسی بیزت کر کے رکھا لیکن جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسمہ و صفات کی جیسے نصوص اس سے متعلق ہیں اس کو باقی رکھا اس کے لئے مجاہدہ کیا اور جن لوگوں نے اس میں تعویل کی ان پر رد کیا اللہ نے ان کے ناموں کو زندہ رکھا اور پوری عزت عطا کیا اللہ نے ان کو معاشرے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے سر قروع عطا فرمائی سبحان اللہ دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک سبب تھا جو چوتہ سبب جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسمہ و صفات سے متعلق ان لوگوں نے تعویل سے کام لیا چار اسباب مان ہوئے آپ لوگوں کو پہلے سبب کیا تھا کتاب و سنت کو سامنے رکھنے کے وجہے نصوص کو سامنے رکھنے کے وجہے عقل کو انہوں نے فوقیت دی اور دوسرا سبب کیا تھا جو آیاتیں جو محکم اور متشابہ ہیں اس کو اس کی اس کے جگہ میں رکھ کر کہ سمجھنے کے وجہے دونوں میں خلط ملط کر دیا انہوں نے جی اور تیسرہ سبب کیا تھا ہاں جو فلسفہ تھا علم الکلام اس سے متاثر ہو کر کہ اسی کو معیار بنا کر یا ان کے اصور الزوابط کے روشنے میں ہی اللہ تعالیٰ کے حسم و صفات کو سمجھنے کو کوشش کی غیبیات کو اس کے معاملے میں سمجھنے کو کوشش کی تو اس علم نے وہ رنگ دکھایا وہ اثر دکھایا کہ اس طرح کے فاسد لوگ اپنا کام کر دکھائے اللہ تعالیٰ نے اصل کو تو باقی رکھا اس کی حفاظ فرمائی ایسے اہلِ علم کو اللہ نے پیدا کیا جنہوں نے ان کے مجاہدہ کیا یہ لوگ ناکام رہے لیکن ایک سبب یہ بھی تھا ان حراف کا ایک چودہ سبب کیا ہے یعنی کچھ لوگوں نے اسلام کا چولہ پہنے کر کے اسلام میں داخل ہو آج بھی ہو رہا ہے وہ یا اور باتیں کہ اسلام کی طاقت کو دیکھ کر کے مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اسلام کو کھوکلا کرنے کے لیے یا اسلامی تعلیمات کو غلط انداز میں پرچار کرنے کے لیے اس طرح کیا آ جاتے ہیں اسی لئے آپ دیکھو اسلامی تعلیمات کے نام پر کوئی کہتا ہے کہ اس آیت کا یہ معنی ہے کس نے کہا فلا آدمی نے کہا فلا آلم نے کہا ارے وہ تو منحریف آدمی تھا وہ اس کا حوالہ کیوں دیتے ہیں آپ کیوں ایک محتبر آلم کیوں ایک حوالہ نہیں دیتے میرے پاتے ہوئے آپ کو عمومی طور پر جو غیر مسلمین جو ہوتے ہیں جو چالاق قسم کے ہوتے ہیں اور اسلام کے سلسلے میں بغض رہتا ہے ان کی کسی آیت کا معنی لینے کے لیے کسی حدیث کا معنی لینے کے لیے سیرت کے کسی حصے سے استدلال کرنے کے لیے یا دور حاضر میں کوئی مسئلہ ہو گیا اس کو حل کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات میں کیا حل ہے کبھی کسی محتبر آلمی دن کے پاس جاتے ہیں لوگ جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں نہیں جاتے جو لوگ منحریف ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اب ہندوستان کے پسمنسہ میں دیکھو آپ وہی جو دین خان صاحب جو دلی میں رہتے ہیں ان کی اپنی ایک مستقل سوچ ہے انفرادی سوچ ان کی ذاتی سوچ مفاسد ہیں واہیات ہیں غیر بنیادی باتیں ہیں کوئی اصل نہیں ہے ان کے پاس خوب ہی دراد ہے ان کی فکر میں لیکن کچھ دین سے مطالق کوئی مسئلہ ہو تو حکومت ان کی طرف لوٹتی ہے بڑے بڑے مطاقفین لوگ ان کی طرف جاتے ہیں آپ کے کیا رائے ہیں اس موضوع سے مطالق اور وہ اپنی رائے بتلائیں گے وہ کیوں کسی محتبر عالمی دین کے پاس نہیں جاتے میرے بات حاضر ہے آپ کو خلیجی ممالک میں بھی دیکھیں آپ عالمی سطح کی بات کریں دور حاضر میں اسلام سے مطالق کوئی بات سمجھنا ہوتے ہیں کیا شیخ صالح الفاؤزان کے پاس جائیں گی یہ حفیظہ اللہ بلکل بھی نہیں ایسے آدمی کے پاس جائیں گی جو پہلے سے ہی منحریف ہے جو پہلے سے ہی منحریف ہے اس کے پاس جائیں گی اور اس کی رائے لے کر دیکھو کسی بڑے عالمی دین یہ بات کریں گے اس کو عام کریں گے کسی زمانے میں کوئی منحریف رہا ہوگا اس کے جو غلط افکار رہے ہوں گے لوگ اس ہی کا حوالہ دیں گے دیکھو امام راضی نے یہ کہا غزالی نے یہ کہا یہ سب کیا پوری اسلامی تعلیمات میں یہ اصل محتبر ہیں کیا یہ خالص اس دین پر مکمتوں پر ہو رہی ہیں افکار کے اعتبار سے عقائد کے اعتبار سے جو اہل السنہ کا میزہ رہا ہے نہیں کچھ نہ کچھ انحریف رہا ہے ان میں کسی نہ کسی اعتبار سے کمی بیشے رہی ہے لیکن کبھی آپ نہیں نہیں دیکھیں گے کہ وہ ابن تیمیہ کے حوالہ دیں رحمہ اللہ سمجھ رہے ہیں آپ احمد بن رحمد رحمہ اللہ کا حوالہ دیں آپ دیکھو نا ان قبر پرسنوں کو دیکھو آپ کبھی امام مخاری کا امام مسلم کا امام ابو دعوت کا ان سے پہلے کے جو بڑے بڑے علماء تھے کبھی ان کے حوالے دیتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو جنید بغدادی کا نام یعزید بستامی کا نام فلان کا نام فلان کا نام رابیہ بسری کا نام بسریہ کا نام ایسے لوگوں کے نام کیوں نہیں دی جاتی یہ شخصیتیں بھی کیسے تھی ایک الگ مسئلہ کیا واقعیتاً وہ ایسے ہی تھے نہیں تھے ایک الگ مسئلہ لیکن ان کے ان کی منصالیں کیوں نہیں دی جاتی امام بخاری کے حوالے سے کنی بات نہیں کی جاتی امام مسلم اور فلان فلان کا اخیرہ کیوں نہیں بیش کیا جاتا لوگوں کے سامنے یا جو یہ صدیق اکبر عمر بن قطاب عثمان بن افان عبو حریرام انزب مالک عبداللہ بن عباس یہ سب اسی کے پاسے پر تھے رضی اللہ عنہ حجمائن پھر تابعی میں بڑے بڑے ان کے نام کیوں نہیں لے جاتے بھائی کیوں اس طرح کی لوگوں کے نام لے جاتے ہیں جو پہلے سے ہی منحارف لوگ ہیں یا کم از کم متہم ہیں یا جن کی کوئی خاص تحریر ہمارے سامنے نہیں ہیں یا ان کے بارے میں کوئی صفائی نہیں ہیں انہی کے نام کیوں دیے جاتے ہیں اسلام کی نمائندگی کیلئے ایسے معتبر جن کی تحریریں ہمارے سامنے ہیں جن کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں اور اہلی علم کے اقوال ان کے حق میں موجود ہیں ان کے حق میں تاریفی کی گئی ہیں معتبر ذرا ایسے اور وہ چیز جو شروع سے آ رہی ہیں وہ باتیں ہمارے سامنے کیوں نہیں آتی ہیں پاکستان میں ایک صاحب ہے جاوید غامیدی کے نام سے اب گانا بجانا جائے سے اب لوگ غیر مسلمیاں اس طرح کی لوگ ان کا حوالہ دیتے ہیں انہوں نے اسلام کے اسکالر ہیں مسلم اسکالر ہیں انہوں نے کہا ہے وہ خود دین میں ان کا کیا اعتبار ہے وہ خود مناحریف آدمی ہیں خود وہ دور ایٹے ہوئے ہیں صحیح راستے سے لیکن لوگ ان کے طرف ہی روجو کریں گے اور ان کا ہی حوالہ دیں گے کسی معتبر عالم دین کا جس کے پاس نصوص کا علم ہو اور بلکل صحیح دین پر ہو اور آثار پر اس کا تمسک ہو ایسی آدمی کے طرف روجو کرتے ہیں شاید ہی آپ کو ملے میرے بعد اچھے در واضح ہو گیا آپ کو واضح ہو رہی نہیں ہو رہی آپ کو یہ بڑی اہم چیز اسی لئے آپ دیکھو ہندوستان میں بھی ہندو مذہب کو دکھانا ہو تو ہو سکتا ہے ایک مندر دکھائیں یہ دکھانا ہو عیسائیت کیا ہے تو ایک چرچ دکھائیں گے اسلامی تعلیمات جو اصل ہیں وہ نہیں دکھاتے ہیں لیکن ایک مذہب دکھائیں گے نہیں ہے کیا نہیں مطلع یہ کیوں اس کو آپ بطر اسلام کے ترجمہ نہیں دکھانا ہی چاہتے ہیں کہ یہ بھی اصل یہی ہے یہی تو سب ملکے ایک ہی ہیں اگر یہ اصل تعلیمات دکھا دیں گے تو پھر وہ مسئلہ یہ الگ رہے گا وہ باتیں الگ رہے گی پھر جو ہے وہ اللہ ہی رحم فرمائے کیا ہوگا نصر اللہ علاقہ وسلام یہ مزید تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا جو بات ہے میں اس کو میں اپنے پاس ہی رکھ رہا ہوں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ حقیقی دین آ جائے حقیقی بات سامنے آ جائے تو پھر اس کی صورت کے حال الگ رہتی ہے لیکن لوگ جان بوچ کر کے اس طرح کی چیزیں ہی پیش کرتی ہیں اس طرح کے لوگوں کے پاس ہی لوگوں کو رجوع کراتے ہیں ایسی لوگوں طرف لوٹ کے جاتے ہیں ایسی لوگوں کی رائے لیتے ہیں جو ٹھوس انداز میں گفتگو کرے گا صحیح اسلام کی تعلیمات کو سامنے لائے گا اسلام سے متعلق اس کی طرف جائیں ایسا بہت کم ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں اچھے طرف واضح ہو رہے ہیں الحمدللہ کوئی بات ہو تو بولیں پھر اپنی بات ختم کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ آنے والی کلاس میں یہ موضوع تو ختم ہوا اسمہ و صفات سے متعلق دیگر جو موضوعات ہیں انشاءاللہ اسمہ حسنہ کو ایک اکرام لے کے پڑھنے کے لئے اور وقت ہے ہمارے پاس کچھ خواہید ہیں پھلے اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے امرے علم عمر میں برکت عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائیں بعمل بنائیں سبحانک اللہ خمہ وحمد شہد اللہ علیہ اللہ استغفیرک واتوبی لیک